اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی کٹن میرے تو ہیں ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک ہیں فٹ فارٹ ہیں مزہ میں ہیں کھیل رہے ہیں ان کو یہ اسٹی کتنی پسند آئی ہے کہ یہ سارا دن اسی سے کھیلتے رہے ہیں ایک دم سے ایکٹیو ہیں جب بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد سو جاتے ہیں اس کے بعد پھر اٹھ کے کھیلتے ہیں اور کٹن بہت کیوٹ لگتے ہیں ماشاءاللہ سے اور آج ان کے لئے ایک سرپرائز ہے لیکن سرپرائز میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں دکھاتی ہوں پہلے ان کو کھانا دے دوں وہی ہینڈ میڈ فوڈ جو بنائی تھی میں نے پھر بنائی ہے پھر ان کے لئے رکھ رہی ہوں کیونکہ بھوک لگی ہوئی یہ ظاہر سی بات ہے جب کھانا پیٹ پر لیں گے تو پھر اس کے بعد زیادہ کھیلیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے شوق سے کھا رہے ہیں آپ بھی اپنے کٹن کو یہی فوڈ تیار کر کے دیا کریں چیکن ڈالا تھا جو چاول ڈالے تھے اور علو ڈالے تھے ان کو میں نے ابال لیا تھا پھر اس کے بعد ایک گرانڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے اسے بلینڈ کر لیا اور جب بھریک ہو گئی تھی تو پھر اس کے بعد اس طرح سمودی بنا کے ان کو دے دی آپ چیک کریں ان بیچاروں کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی حالانکہ کھانا میں دیتی ہوں تین چار دفعہ تھوڑا تھوڑا دیتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کھائیں بس کیونکہ اس کی کپیسٹی اتنی ہی ہوتی ہے ایک چھوٹے کٹن کی میرے پاس تو ماشاءاللہ سے پانچ کٹن ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پانچوں نے تھوڑا تھوڑا کھانا ہے تو ایک بلیڈ تو پھر جائے گی کیونکہ اب کیٹ جو ہے وہ بیچاری فیڈ کروا کر تھک چکی ہے اور یہ بھی اب بڑے ہو چکے ہیں تو اب بہتر ان کے لیے کہ میں ہوم میٹ فوڈ دے دیا کروں جب میرے کٹن کھاتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میری بنائی ہوئی فوڈ انہیں پسند ہے اب دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ڈسپلن سے کھا رہے ہیں کوئی بھی پاؤں اندر نہیں رکھ رہا ڈسپلن ایٹی کےٹ سب انہیں سکھانا بڑھتا ہے شروع شروع میں جب اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر ایک دو دفعہ ان کا پاؤں باہر نکال دو پلیٹ سے تو پھر اندر نہیں رکھتے سارا دن کٹن کی ایکٹیوٹیز میں لگی رہتی ہوں کیونکہ مزہ آتا ہے ان کے ساتھ کھیلنے کا آپ کو کٹن کے کس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے اس کی فوڈ کے بارے میں چاہیے اس کی ایکٹیوٹیز کے بارے میں چاہیے کونسی ویڈیو آپ لائک کرتے ہو تو آپ کی فرمائش میں ویڈیو بنایا کروں گی ظاہر سی بات ہے میرے چینل کا جو اصل بیسیک جو مقصد ہے وہ آپ کو انٹرٹین کرنا ہے اور انفرمیشن دینا ہے کٹن کے بارے میں کیٹ کے بارے میں اور کوئی بھی آنیمل اور برڈز کے بارے میں اب میرے کٹن کا پیٹ بھر چکا ہے جس کا پیٹ بھر جاتا ہے ایک سائیڈ بھی ہو جاتا ہے لیکن پھر اس کے بعد جب دیکھتا کہ دوسرے کھا رہے ہیں تو پھر وہ کھانا شروع کر دیتا ہے اب یہ دیکھیں اس کا بھی پیٹ بھر گیا ہے ان کے لئے دیلی ایک سرپرائز ہوتا ہے میرے پاس کیونکہ جب تک یہ بڑے ہوں گے تو سرپرائز تو آتے ہی رہیں گے یہ دیکھیں سامنے آگے ویڈیو بنوارا یہ ہی تو کٹن کی خوبی ہوتی ہے ان کا مزہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کھیلنے کا یہ بندہ فریش ہو جاتا ایک دم سے یہ دیکھیں میرے کٹن کھانا کھا چکے ہیں اب ان سب کے موں جو ہیں وہ ساف کر دوں یہ بھی ضروری ہوتا ہے چاڑ تو لیتے ہیں خود کو چلو فیش صاف کروا اچھے بچے آپ بھی صاف کروا مونے چلیں جی اب جو میں کہہ رہی تھی آپ کے لئے سرپرائز ہے میرے بچوں کا پارسل آیا تو میں اس پارسل کو اپن کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں ہے کیا تم بھی آگے دیکھو چلو اپنا پارسل دیکھو شاباش اچھے بچوں کی طرح یہ بیٹھو بیٹھ کے دیکھو میں نے آپ کے لئے کیا مانگوایا یہ دیکھیں میں نے اسے اپن کر لیا ہے یہ بہت کیور سا پارسل آیا ہے مجھے تو لگا یہ کھل جائے گا ہاں کھلے گا تو اپن ہوگا لمبا ہوگا یہی میں کہہ رہی تھی یہ کیا چھوٹا سا بس آپ اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کے کٹن یہاں بیٹھنا پسند کریں تو ایزا کشن بھی یوز ہو سکتا ہے اور یہ اگلو ٹائپ گھر ہے بہت پیارا سا یہ دیکھیں میرے کٹن کا یہ ساتھ میں کشن ہے اور یہ ان کا ہاؤس ہے اتنا پیارا ہاؤس ہے کٹن کا ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہاؤس ہے بہت کیوٹ لگ رہا ہے اور جتنے کٹن کیوٹ ہیں اتنا ہی پیارا گھر ہے ہاؤس بہت پسند آیا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر اس کے بیٹھ گیا ہے اس نے کہا کہ یہ میرا ہی گھر ہے ابھی پانچ کٹن ہے تو یہ ایک گھر منگوایا ہے میں نے اور اس نے قبضہ جمع لیا ہے ابھی باقیوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے بس دیکھیں ایک دفعہ اندر گئے ہیں اس کے بعد باہر نکل گئے ہیں اپنی ایکٹیوٹی کرنے دیکھیں ایک دوسرے کی ٹیل کھینچ رہے ہیں وہ دونوں بیٹھے ہیں اب جیسے ہی فارغ ہوں گے دیکھیں گے کہ ہمارے درمیان میں وہ نہیں گیا تو پھر ادھر آئیں گے لڑائیاں کر رہے ہیں مارکوٹائیاں کر رہے ہیں یہی ان کا کام ہے اور اس کو بہت پسند آیا ہے یہ بہت مزے کا میرا بلہ ہے بلی ہے یا بلہ ہے کل میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی بلیاں ہیں اس میں اور کتنے بلے ہیں میل کتنے ہیں اور فی میل کتنی ہیں بہت کیوٹ لگ رہے ہیں گھر میں اور گھر میں ویسے سچ بتاؤں تو مجھے بھی بہت پسند آیا ہے بہت اچھا کر رہا ہے پہلے تو جو میں پارسل ٹرن کرنے لگی تھی اچھی بات ہے میں نے اس پارسل کو ٹرن نہیں کیا بہت اچھا پارسل ہے اس کی طرح کر دیا ہے اس کی شیپ جو ہے بستر جیسے بھی بن جاتی ہے یہ دیکھیں کشن بنا دیا تو اس کے اندر یہ سنو آکے بڑے مزے سے بیٹھ گیا ہے سنو میل ہے فی میل ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا بس وائٹ ہے تو میں نے اس کے نام سنو رکھ دیا ہے آپ بتا دیں مجھے کہ میں نے کیا کیا نام رکھوں ویسے تو میرے گیٹن ماشاءاللہ بہت 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 رہے ہیں اور یہ بھی کھیل رہا ہے موید میں نے ہے موید میں نے کیا 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 فرانتھ سایدھا موسیقی 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 موسیقی